اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیا حال ہے آپ کے امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج آپ لوگوں کو بہت پیارا سا برائیڈل ہی سٹائل بتانے والے ہیں سائیڈ پف کے ساتھ تو ویڈیو کا اپنے کی سکپ نہیں کرنا ہے لازت تک ہمارے ساتھ بننے رہنا ہے ہمارے کلائنٹ کے بال کافی لائٹ ہیں اس لئے ہم نے بالوں کو بہت اچھے سے کریمپنگ کیا ہوا ہے اور ہم لوگوں نے موس لگا کے بالوں کو بہت اچھے طریقے سے بلو ڈرائر بھی کیا تھا کریمپنگ سے پہلے ہم لوگوں نے بلو ڈرائر کی مدد سے ایک بڑے برش کی مدد سے بالوں کو اچھے سے موس لگایا تھا اور اس کے بعد پھر کریمپنگ کی جس کے وجہ سے بالوں میں ایک اچھا والیم کریئٹ ہو گیا تھا اور یہاں پر ہم نے سٹائفنگ کو یوز کیا ہے کیونکہ یہاں آ جانا ہے ان کا دوپٹہ تو دوپٹے کے لئے ہم نے کافی ہائٹ کریئٹ کرنی ہے اور سٹائفنگ لگا کر دونوں طرف سے پینس لگا کر باقی والوں کو اس کی اوپر اپلائے جو ہے نا وہ مطلب کے ہولڈ کریں گے بندیا کی سیٹنگ پہلے ہم لوگوں نے کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اب ایک آپ نے اس طرح سے لیئر اٹھانی ہے تاکہ اس لیئر کو آپ بیک پہ لے جا کے فکس کر سکو اور آپ کی سٹائفنگ اچھے سے پیک ہو جائے بیک پر بچے ہوئے بالوں کو آپ نے ایسے ربر بینڈ کے ساتھ بان دینا ہے اور بعد میں آپ چھوٹا ڈرنٹ لے کر اور یہاں پر ایک جوڑا بنا لیں گے سائٹ پر جومر کی سیٹنگ ہم لوگوں نے کر لی گئے اور اب یہ فرنٹ پہ جو ہم نے ایک سیکشن چھوڑا ہوا ہے تقریباً اس سیکشن کو ہم نے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے روٹس کے اندر ہم لوگوں نے بیک اومن کرنی ہے اچھی خاصی روٹس میں کے وولیوم کریئٹ ہو جائے اور اس کے بعد جو فرنٹ پہ ہمارا سیکشن ہے اس کو بھی سیمیت تھی اسی میتھل کے ساتھ آپ نے اوپر کی طرف لے کر جانا ہے اور روٹس کے اندر اس کے بھی آپ نے اچھے طریقے سے بیک اومن کر لینا ہے اور ساتھ میں ہلکا سا سپری کو بھی یوز کر لینا ہے بی بی ہیئر کو آپ اچھے طریقے سے کور کریں ہلکا ہلکا سپری لکھاتے جائیں اور اپنی کوم کی ہیلپ سے جتنے بی بی ہیئر ہوں گے آپ نے اس کو اوپر کی طرف ہی سٹک کرنا ہے جہاں آپ کو ضرورت ہو کہ آپ کے بال صحیح طریقے سے ہولڈ نہیں ہو رہے ہیں یا آپ بی بی ہیر جو ہیں وہ رف دکھائی دی رہے ہیں اسی جگہ آپ ہلکا سا سپری یوز کر کے تو کوم کر سکتے ہو اس طرح سے فرنٹ سے بالوں کو اچھے سے آپ نے نیٹ کرنا ہے اس کے بعد بیک سائٹ سے بھی نیٹ کرنا ہے اور پھر ہلکا سا کھینچ کے آپ نے فیس کے اکورنگ جو ہے نا پف کریئٹ کر لینا ہے اب آپ نے بالوں پر سپری لگانے ہے اور زی کوم کی مدد سے کوم کرنا ہے اس میں بالکل لائٹ سی لائنز کریئٹ ہو جائیں گی اور یہ جو نیچے بچے ہوئے بال ہیں اس کے اندر بھی آپ نے بیک اومن کر کے اور اس طرح سے بیک پر ہی اس کو تھوڑا سا لوس کر کے پین اپلائی کر دینی ہے فرنٹ پہ آپ تھوڑے بہت کلس جو ہیں جو لیس چھوڑی ہیں وہاں کر لیں بیک پہ ہم نے ڈونٹ لگا کر یہاں پر بن بنا لیا ہوا ہے دوپٹہ سیٹنگ ایزی لی آپ اس پر کر سکتے ہو اور یہ آسانی سے ہم نے یہاں بالکل لائٹ لائٹ سی لائنز بھی کریئٹ کر لی ہیں آج کل کافی چینٹ ہو چکے ہیں پہلے بہت ہائٹ میں پپ چل رہے تھے آج کل سمارٹ لک میں ہی اسٹائلنگ ہی ہے اور یہ بیک پر دوپٹے کی سیٹنگ بھی آپ دیکھ لیں اور لازمی کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ ہی اسٹائل کیسا لگا ہے اس کے ساتھ اجازت دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ